کہ میں تمہیں محروم نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ اگر میں اپنے گھر بنا لوں گا تو تم محروم ہو جائے تو دنیا میں میرے گھر بناو گے تو جنت میں تمہارے کاروں گا اس لیے خود نہیں کاروں پارا مرنہ اتار سکتا تھا حدیث ہے مرشب کے حدیث ہے جو دنیا میں میرے گھر بناتے ہیں میں جنت میں اس کے گھر بناتا ہوں سونے چاندی کے گھاریے کیا ہیں لیکن یہ نا یہ ریاض دنیا میں بنا ہوا ہے وہاں بھی بھاندے گا تو اس لیے میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ پاک نے ہر چیز سجا دی تمتو ہے آپ تو پھریں تو آپ کے بھائیں سیوزر لینڈ کے پہاڑوں کو دیکھ میں کہتے ہیں یادہ اتنے حسن وہ کیا پوائنٹ آگیا جہاں اندہ اپنی بھارڈ ہے ہم وہاں بھی گئے میں کہی یادہ کیا سجا رکھے پہاڑ بھی ان کے خوبصورت اور فجدی میں کہی یہاں سے سورت تلو ہو رہا تھا اور میں نے کہی کیا توڑے دنیا سجا رکھے اور میں نے کہی یادہ اپنی گھر کیوں نہیں بنائے میرے بندوں کے لیے نہیں بنائے میرے گھر بنائیں گے خوبصورت بنائیں گے عبادے کریں گے صحیح بے کریں گے تو میں کیا کہوں گا میری عزت کی قسم ان کے جنت میں گھر بنا چکاں یہ گھر بننے ہیں سب کے جنت اچھا ایک اور جی بزا سو ایک بادشاہ نے قرمایا کہ یہ میں نے مسجد بنانی ہے اور اپنے وزیروں سے کہا تو انہوں نے اپنے وزیروں سے کہا کہ یہ مسجد میں نے بنانی ہے کسی سے حصہ نہیں دارا اچھا رہے بناتے رہے ایک بوڑی عورت گزری اچھا کہ فتقی بنا رہے ہو اللہ دکار اے میری ایٹر لائے اور جاں مہا کام کر بادشاہ نے اپنا خطاقہ کر اور دوسرے دن پھر آگے ترکی بنا رہے ہو اللہ دکار اے میری ایٹر لائے ہو اتیز دن پھر آگے انہیں مسجد نے پھڑ کے لائے دیتے جلے مسجد مکمل ہوئی تو خواب میں دیکھا بادشاہ نے گئے اللہ نے جنت اس کا سکمان سجائے سونے چاندی اکوت اور زمرو کا کہتے ہیں یہ تیرا کھل ہونا ہے تو سامنے دیکھا ہے ایک اور گھار ایسا ہی ان کے یہ کیا ہے اس مائی کا گھار ہے جو ایٹ دے گئی ہم تو اپنی حلسیت سے کرتے ہیں وہ اپنی شان کے رتاو دے گئے آجا جا تو اس لئے میں عرض کر رہا تھا میری بات سن لیا یہ ایک خارج ہے یہ اللہ خود بنواتا ہے ہاں میں اسے قرآن پڑھ رہا تھا میرے بڑی خوش ہوئی اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ دونوں باپ بیٹا میرے گھر کے دیواریں اٹھا تھے اللہ نے ہمیں سنایا اور میرے گھر بات آنے والے میرے پیارے لوگ ہوتے ہیں میرا خلیل میرا ابراہیم میرا اسلیل میرے گھر کی دیواریں اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ یہ گھار اللہ جن سے بھی بنوائے گا وہ اپنی محبت کرنے والوں سے بنوائے گا تو اس لئے بھئی اس میں سلطہ مسجدوں کو آباد کرنا ہوتا ہے یہ مسجدیں آباد رہو ہیں اللہ کا نام ہو یہاں قرآن پڑھ رہے ہو میں تو بلکہ نیہ میں یہاں آیا میں نے کہا یہ مسجد ہم نے مدینہ کی طرز پر بنانی ہے یہاں سے مدینہ والے کے کافلے ساری دنیا میں جائیں گے ساری دنیا سے انشاءاللہ کیا ہر بچہ یہاں بھی ماضی ہوگا ہر بچہ دیر کا دائی ہوگا ہر آدمی سلط پہ چلنے والا ہوگا اچھا جو اس کے بعد یہ بزارش ہے کہ ہمارے نظام یہ ہے کہ ہمارے سرپرست ہمارے حاجی دیاض صاحب اور میں اللہ باہ یہ ہم اس کے سرپرستی کریں گے اور ہمارے بھئی کھان گے مدسر مدسر اور محسن یہ اس کو جنگے باقی بھی ہمارا ترتیب ہو رہا ہے ہمارا کوئی آدمی نہیں ہوگا جو پیسے مانگنے جائے پہلے تو یہ سننے اس مسجد کا کوئی اصلا سفیر نہیں ہوگا جو پیسے مانگنے جائے پیچھے لسانی گارڈن میں ہم نے مسجد کی افتدار رکھنے تھی سارے جمعہ ہو گئے تو میں نے کہا میں نے سنن لو ابھی سنن دو دری بات میں نے ان سے کہا جی آپ نے جو لاکھوں کروڑوں کروڑوں پہلے کی کوٹھیوں نے بنائی ہیں آپ نے لوگوں سے مانگیا کہ ہمیں پیسے دو میں نے سوال کیا انہوں نے کہا تمہیں خیال نہیں آتا کیوں مانگنے جاتے ہو پیسے آپ نے صحیح سے بتاو یہ جتنے اجاز دو جانے آپ نے کوٹھیوں کے لوگوں سے پیسے مانگیا ہے بولونا اللہ کے گھر کے لئے پیسے مانگنے جاتے ہو انہوں نے کہا تیک تیک خود دو میں نے غصے سے کہا اللہ کے لئے پیسے مانگتے ہو اپنے گھروں کو اپنے پیسے سے خرج کرتے ہو اس لیے بھئی ہمارا کوئی سفیر نہیں ہوگا یہ رابطہ کرنا ہے ہمارے علیہ صاحب ہیں میں مدسر صاحب ہیں یہ تین چار دن دیں ہوں گے جو رابطہ کریں گے ہاں تھی یہ دل شاہ صاحب تو یہ ان سے رابطے میں اور ہم مشورہ کر کے لے گئے کس کے لینے ہیں اور ہمارا کوئی سفیر نہیں ہوگا کوئی پیسے مانگنے ہمارا دروازوں پر نہیں جائے سمجھا گی میری ہاں جس لیے کوئی رابطہ کرنا اور ٹھیک ہے میں نے تو بتا دی ایک مائی نے اینٹ لگا دی تو اس کے حوضہ مال بن گیا اور یہ نہیں ہم اس کا انکار نہیں کریں لیکن ہمارا سفیر کوئی نہیں ہوگا جو پیسے مانگنے جائے ٹھیک ہے جی اور اس لیے اس کار کو اپنی شوق سے بنائیں جیسے آپ نے گھروں کو سجائے اس کو کوئی خوبصورت بنائے عمال والا غران ہے قرآن والا غران ہے پانچ وقت آزان ہوتی تو آزان کیا ہے آزان کیا ہے دعوت ہے آزان میں کیا پیغام دیے جا رہا ہے کہ سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے چھے سبق ہیں آزان کے چھے سبق ہر مسجد میں آزان ہر روز آزان پانچ وقت آزان سب سے پہلا آواز جو مسجد سے گونجتی ہے وہ کیا آزان تو پہلا سبق آزان کا اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ ہے یہ بات سب کے دلوں میں ہوتا کہ کوئی بڑا رہی ہے دوسرا سبب اس کے سوا کوئی بندگی کے لائے اس کے سوا کوئی کام بنانے والا کوئی مسئلہ حل کرنے والا کوئی عزت دینے والا کوئی حفاظت کرنے والا کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں تیسرا سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یعنی اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو کس کا راستہ افیار کرو اگر اللہ کو ساتھ لینے تو کس کے طریقے پر چلو نبی کے طریقے اور نبی کے طریقے میں سب سے اہم چیز نماز ہے تو چوتھا سبب آزان کا کیا ہے آجو کس کی طرف نماز کی طرف دکان چھوڑو دفتر چھوڑو گھر چھوڑو بستر چھوڑو میٹنگ چھوڑو فنکشن چھوڑو کدھر چلو دیکھو کیسی عجیب بات ہے جس نماز کے لئے تواف بھی بند ہوتا ہے آجو اس نماز کے لئے کھیل بھی بند نہیں ہاں حجرِ حضورت کبوزہ بند کیا نماز آج کھیل نہیں بند ہوتا مسجد کے سامنے لڑکے کھیل رہے ہوتے تو وہ تو چوتھا سبب چوتھا ہو گیا پانچوں سبب حیعال الفلاح آجو کس کی طرف کامیابی کس پہ ہے نماز کامیابی نماز کیسی عجیب بات ہے جس نماز میں کاموں کا بننا تھا آئے لوگ نماز میں اپنے کاموں کا عرض سمجھے کہ نماز پڑھنے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا کام کا چھٹا سفق فجر کی آزان میں اضافہ کیا الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم نماز بہتر ہے کس سے نہیں نماز بہتر ہے زندہ آدمی کو سوئی چوبو چیخ نکل جائے مردہ کو خنجر مارو وہ ٹس سے مس نہ ہو جس کا دل زندہ ہوگا تو آزان سن کے کدھر جائے گا جس کا دل مردہ ہوگا وہ آزان پہ آزان سنے گا ٹس سے مس پہلے دو سبق آزان میں دوبارہ دھو رہا ہے مازین نے دوبارہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے اللہ لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائے تو بھائیو یہ چھ سبق اگر پکے ہو جائیں تو دین پر چلنا کیا ہو جائے گا اسال ہو جائے تو سب نیت کرو گی یہ چھ سبق اپنے بھی پکے کرنے ہر مسلمان کے پکے کرنے مسجد کو آباد کرنے پانچ وقت نماز بڑھنے ہر مسلمان میں یہ شوق پیدا کرنے اللہ برکت اتا فرمائے الحمدللہ والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد واله وصحابه ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن وقینا عذاب النار اللہم اعنینا على ذکرکا وشکر